اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں The Breakfast Show میں ہوں آئیشہ عبرار اور آج ایک بہت ہی سیریس ٹاپک کے ساتھ آپ کو کرتی ہوں خوش آمدید ہو سکتا ہے آج کے شو میں ہم زیادہ نہ ہسیں ہو سکتا ہے آج کے شو میں زیادہ انفرمیشن ہوگی لیکن بہت زیادہ مسکراہتیں نہیں ہوں گی کیونکہ ٹاپک ہی آج کا ایسا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جسم پر لگے جو گھاؤ ہوتے ہیں وہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ بھر بھی جاتے ہیں لیکن جو گھاؤ جو زخم جو تکلیف روح پر لگتی ہے وہ کبھی بھی نہیں بھر سکتی پوری زندگی بھی کم ہوتی ہے اس کو بھرنے کے لیے اس کو مٹانے کے لیے خاص طور پر ایسے گھاؤ جو کہ کسی اپنے نے آپ کو دیئے ہو جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ایموشنل نہیں فیزیکل ابیوز کی جس کو ہم کہتے ہیں ڈومیسٹک وائیلنس ڈومیسٹک وائیلنس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ سب سے زیادہ سیف سب سے زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں اس جگہ میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہو جو آپ کو ایموشنلی ابیوز کرتا ہو ٹورچر کرتا ہو جو آپ کو تھریٹن کرتا ہو آپ کو اس سے ڈڑ لگتا ہو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ فیزیکل ہو مگر یہ آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کہ اتنا کومن ہے ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی اور وہ میں ریسرچ آپ کے ساتھ شیئے بھی کرنا چاہتی ہوں کہ نووے فیصد خواتین نووے فیصد جو خواتین ہیں وہ ایکسپیڈینس کرتی ہیں آفٹر ہاونگ ایمیریٹل لائف شادی کے بعد کسی بھی قسم کا ابیوز کسی بھی قسم کا ٹورچر کسی بھی قسم کا وائلنس یوزولی اپنے ہزبنڈ سے کبھی کبھی اپنی اپنے ان لاؤز سے اور آپ کو بہت ہی حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ اس میں سے پچاس فیصد جو خواتین ہیں اس پرسنٹیج میں سے وہ خاموش رہتی ہیں وہ کچھ نہیں بولتی اور آج کل کے زمانے میں جو خواتین کچھ بولتی ہیں ریپورٹ کرتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا پرسنٹیج ہوگی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ پرسنٹیج ہے زیرو پوائنٹ فور جو کہ اس طرح کے کیسز کو کوٹ تک لے کے جاتی ہیں اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے دوستوں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جب کوئی عورت اور میں عورت اس لئے کہہ رہی ہوں بیکرز افکوس مجوریٹی عورت تو ہی کی ہوتی ہے جب وہ بیر کر رہی ہوتی ہیں مرد بھی اس میں ہوتے ہیں افکوس لیکن جو مجوریٹی ہیں ہم ان کی بات کریں گے کیوں برداشت کرتی ہیں میں نے اس پہ اتنی کتابیں پڑھی ہیں میں نے اس پہ اتنی ریسرچ کی ہے کیونکہ میرے جیسا ایک انسان جس نے کسی قسم کا بیوز نہیں دیکھا اس کے لئے سمجھنا بہت مشکل ہے اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ شاید سمجھ پائیں گے کہ اس انسان کی اس وکٹم کی جرنی کیا ہے ہم کتنے مزے سے کہہ دیتے ہیں اپنی کسی دوست کو اپنے کسی کالیگ کو کہ اگر آپ کو پہلی بار جب کوئی ایک تھپر پڑا تھا اپنے ہزبنڈ سے یا ایک بار کسی نے ہٹ کر لیا تھا یا فنگر لگا دی تھی تو بولا کیوں نہیں کچھ چھوڑ کیوں نہیں دیا اتنا آسان نہیں ہوتا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس چیز سے نکل کے باہر آنا اور تھوڑا سا آسان ہوتا ہے اس چیز میں رہ کر observe کرنا اور امید کرنا کہ شاید چیزیں بہتر ہو جائیں گی آج ہم اس بارے میں بات کریں گے بہت سیریس ٹاپک ہے ہمارے ساتھ بارسٹر بھی ہیں سائیکی ایٹریس بھی ہیں وجوہات کیا کیا ہیں وکٹم کو کس طرح سے سمجھیں اس وکٹم کو ہماری کتنی سپورٹ چاہیے اور کیا اس کا حل کبھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ بالکل شیئے کریں گے آج کے شو میں ہمارے ساتھ بندے رہیے گا کام کی بات میں اور of course کیونکہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیوز بھی شیئے کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو نیوز بتا دیں کہ لاہور نے ہمارا جو نام ہے وہ فقر سے بلند کر دیا ہے پاکستانیوں کا کیونکہ سی ایس ایس کے جو اگزامز ہوئے تھے اس میں جب سٹی وائز دیکھا گیا کہ کونسی سٹی کونسا شہر جو ہے وہاں سے سب سے زیادہ کیاڈیٹس نے پاس آؤٹ کیا ہے سی ایس ایس میں تو وہ لاہور تھا یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ 39,650 کیاڈیٹس نے اپلائے کیا تھا جس میں سے صرف 17,240 یعنی آل موسٹ آدھے تو وہاں پہ جو ہے وہ آدھی نمبر تو ویسے ہی چلے گئے اور اس کے علاوہ اس میں سے صرف 2,1 فیصد جو ہے وہ پاس ہوئے اور سب سے زیادہ جو پاسنگ ریٹ تھا وہ لاہور کا تھا اس کے بعد اسلام آباد کا تھا تو well many many congratulations ان تمام students کو ہر انسان یہ جانتا ہے کہ CSS کا exam پاس کرنا کوئی مزاک بات نہیں ہے اور وہ آپ کی زندگی بنا سکتا ہے so again many many congratulations اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دوسری نیوز ہے وہ ہے کراچی فوڈ فیسٹیول کے بارے میں کہ جس کے بارے میں چیز فیمیس ہوئی تھی کہ اس بار mismanaged تھا دوسرے دن تیسرے دن تھوڑی سی پرابلم ہوئی سیکیورٹی کی لیکن میں یہاں پہ آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں اور یہی ہماری آج کی نیوز بھی ہے کہ دیکھیں سیکیورٹی کا پرابلم یہ تب ہوتا اگر خدا نہ خاصتہ جو لوگ اندر آئے تھے کراچی ایٹ میں بغیر کسی ٹکٹ کے ساری چیزیں توڑ کے جو اندر آئے تھے اگر ان کے پاس سے کوئی اسلحہ نکلتا تو تو ہم کہہ سکتے تھے کہ سیکیورٹی کی کوئی پرابلم تھی کہ آپ کی جو مشین تھی وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی تھی اب کسی بھی انسان کے بہیوئر کی ریسپونسیبیلیٹی تو دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا تو پھر ہم کیسے لے سکتے ہیں تو کوئی انسان اگر بارجن کر کے آیا اور اس نے بتتمیزی کی تو وہ سیکیورٹی سے زیادہ مسئلہ ہے سیویل سینس کا کہ اگر ہم ہی ایسے ہیں کہ ہم اکیلے لڑکے آئے ہیں کیوں ہم نہیں اندر جا سکتے ہم تو اس طرح جائیں گے تو پھر کسی قسم کی ایوینت اورگنیزیشن کا کسور نہیں ہے اس لئے آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں بہت کم ہمارے پاکستان میں ویسے ایوینت ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں گھر سے بھارے جا کریں گے ہم کھانے کے بارے میں سوچتے اور واپس آجاتے ہیں تو یہ کم کم چیزیں ہو رہے ہیں ان کو ہم اس پہ participate کریں ان کو ہونے دیں discipline کے ساتھ ہمارا civil ایک تو right بھی ہے لیکن ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بتا دوں کھانے میں کیا ہے میں آج کیونکہ تھرسٹی ہے ہمارے ساتھ ہمارے گیس شیف ہوں گے بیگل سانوچز بنیں گے بیگل کیا ہے اگر نہیں پتا تو آپ بھی آج بھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کیا سیکھے میں کچھ جولری بننے والی ہے کیسے وہ ہم آپ کو بتائیں گے جب وہ سیگمنٹ ہوگا ابھی ہم جاریں چھوڑی بریکسے فوری واپس آتے ہی